بے تکلف ہوتے ہیں اللہ وآلہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدید منورہ کے باہر اپنے شاگردوں کے ساتھ پھیرے دے اور بکر ازدبہ کر کے دعوت بنایا جیسے اس کو کہتے ہیں نا رحلہ تو ایک نوجوان گھوڑے پر گزر رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ مسافر ہے اس کو کھو آؤ کھانا کھاؤ وہ آیا بوڑے سے اترا ہاتھ دوئے وہاں کے بیٹھے لوگ اہران ہے کہ ایک ہی کہہ رہے تھے کہ امام مالک نے کہا کہ یہ وہ تنلیبی اور شافی معروف ہو رہا ہے جو زوان ہے سبکہ میں چونکہ اونچے خاندانوں کے لوگ تکلفات نہیں کرتے گھٹی ہے خاندان کے لوگ تکلف کرتے ہیں نہیں جی میں اس وقت نہیں کھاتا نہیں جی میں نظر ایسا ہے تیرہ ایسا ہے ہمیں ایسا ہے جو کھانے میں بے تکلف ہوتا ہے وہ کھلانے میں بھی سخی ہوتا ہے میری ایک دفعہ حاجیوں کی دعوت وطن سے آئے تھے کہ میں نے کہا بھئی تھے وہ کھانے پہ نہیں آئے جب نہیں ہے پھر بہت دنوں بعد پہ ملاقات نہیں کہ آپ لوگ آئے نہیں تھے کہنے لئے کہ ہم نے رکھشے والے سے بات کی وہ بیس روپے بات رہا تھا میں نے کہا بھئی تھے میں نے کہا بھئی تھے کہ کھل سو کی پھول ہیا کھا کیا بھی یہاں یہ پھلاو پکایا چلا تھا یہاں ایک بول بھی آتا تھا قرآنچی یونیورسٹی میں وہ امام تھا تھا بلکل ڈھنگر لیکن کہ اسکول بول پڑا ہوا تھا وہ بس سے بول دیزہ پڑھا تھا تھا امام بہت بڑا سا لمبت ہوڑا آپ دیکھتے ہیں کہ جو منگشے ہو لگی اور تھا بلکل پیاش کا وہ مرتب تو میں نے کہا چلو ستاز آپ کھانا کھا ہے کوئی تھا ہی ہے وہ کھانا شوک سے کھا رہا ہے اور اس کے بعد کیا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ حضرات سے کہ کھانا ختم گندہ سنگا تھا پھر میں گر گیا اور یون کھانا تھا وہ بیناتے دعلا ہوئی اس کے بعد یہ پھر بیٹھا ہوگا چونی دن بعد کیا تھا میں حیرانوں کے زور کی حضار ہوگا یہ جانوی ہے مسیم ہے میں گر گیا میں نے کہا کہ میں جانوی ہے کسی کہ کوئی ایسا ایسا ہو رہا ہے اگر انہوں نے کہا آپ اس سے ہنڈے کہ کوئی تکریف ہوگی میں نے گھے ہویا پھر میں ایسا اس میں نے کہا لیا کہ میں یہ دھرمت ڈھوڑیا ہے تو میں نے کہا کھانا ختم کرنا سنگے تو یہ دھرمت بچانا فرض نہیں ہے یہ دھرمت ڈھوڑیا ہے وہ جو باغ آیا واپس لیا ہے ایسا بھگے ڈھوڑیا ہے نمڈے خوڑی لیا ہے تو اللہ کے نیک بندے کھانے میں بے تکلف ہوتے ہیں